ناجائز چالان کرنے پر رکشہ ڈرائیورز وارڈن سے تنگ رکشہ ڈرائیورز نے ٹھوکر نیاز بیک پر رکشے کھڑے کر کے ملتان ڈروڈ بلوک کر دی ٹرافک پولیس کے خلاف نارے بازی ٹرافک بحال کرنے کے لیے وارڈن کے مظاہرین سے مذاکرات ناجائز اساسا جات کا کیس اہا چیما جیل سے احتساب عدالت میں پیش اہا چیما نرون اور بیرون ملک اربع روپے کی اکیس جائدادوں کے مالک اہلیا اور والدہ کے نام پر بھی جائدادوں کا انکشاف مزیم اہا چیما نے بھائی کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ ڈالر ٹرانسفر کیے نیب تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان آفشور کمپنی ناجائز اساسا جات عبدالعلیم خان اور عزر قیوم کی آج نیب میں پیشی نیب حکام چھے آگسٹ کو علیم خان کی جانب سے دیے گئے جواب سے خیر مطمئن تھے ہائی کورٹ کا رانہ سناؤلا کے پاس موجود سیکیورٹی تا حکم ثانی واپس نہ لینے کا حکم عدالت نے آئی جی پنجاب چیف سیکیورٹری پنجاب سمیدی کر فری کین کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس چاری کر دیے مختلف مقاتب فکر کی جانب سے زنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں رانہ سناؤلا کا درخواست میں موقع فائنانس ایکٹ میں ترمیم سے شادی ہالز کا کاروبار تھپ ہونے کا خدشہ شادی ہالز سے اضافی ٹیکس وصولی کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج فائنانس ایکٹ میں ترمیم آئین کے منافی ہے درخواست گزار حلال فوڈز کی بینل اقوامی ٹریڈ سے فائدہ اٹھانا چاہیے پیشاورانہ انداز اور محنت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے نگران وزیراعلا حسن اشکری سے صوبائی وزیر برائے سنت و تجارت انجوم نسار کی ملاقات بلہ ٹرکس والے کے قتل کا معاملہ ملزم وحید سخت سیکیورٹی میں پیش عدالت نے فرد جرمائی کے آئیت کر دی ملزم پر ٹیپو ٹرکس والے کے باپ کا قتل کا الزام ہے ڈالر اور روپیہ میرہ ساکشی کرنسی ڈیلر چند ہفتوں میں کروڑ پتی بن گئے ڈالر کی خرید و فروخت میں دو سے تین روپے کا فرق عوام کو مشکلات ڈیلرز کے وارے نیارے ہو گئے اوپر مارکٹ میں ڈالر کی قیمت خرید ایک سو بائیس روپے پچاس پیسے اور فروخت ایک سو چوبیس روپے پچاس پیسے مقرر موسیقی